سیریلی رشتہ کے کہلاتا ہے میں اکشرا نے کر رکھی ہے یووراج کے پاپا سے بات کہ وہ یووراج کو سمجھا ہے کہ وہ ابھیرہ کا پیچھا کرنا چھوڑ دے اور یووراج کے پاپا بھی یووراج سے کم نہیں ہے وہ یووراج سے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن تک ابھیرہ کا پیچھا کرنا چھوڑ دے ادھر سیریل میں ہوئی ہے ارمان کے چھوٹے بھائی روہد کی انٹری اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس روہد کو سوشل میڈیا پہ اور ٹوٹر پہ کافی واوا ہی ملی ہے پسند آیا ہے یہاں تک کہ کچھ یوزرز نے تو ارمان کو اچھی ایکٹنگ کرنے کی صلاح تک دے ڈالی ہے آج کے اپیسوڈ میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ روہد ہی گھر والوں کا چہیتا ہے ارمان تو سب کے لیے ایک سائیڈ کیک ہے جو بس لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے اگر اس سے واقعی کسی کو پیار ہے تو وہ روحی روحی ارمان کے کال کا انتجار کر رہی ہے اور یہ بات وہ اپنی پرنانی کو بھی بتاتی ہے ادھر عبیرہ پریشان ہے اور وہ اکشرا سے شیئر کرتی ہے کہ ان دونوں کو مسوری چھوڑ کے دلی چلے جانا چاہیے جس پر اکشرا اس کو سمجھاتی ہے کہ اسے مسیبتوں سے بھاگنا نہیں بلکہ لڑنا سیکھنا ہوگا اور اس کے بعد اکشرا خود ہی مسیبت میں پڑ جاتی ہے عبیرہ کو مسیبت سے لڑنے کا لیکچر دیتے دیتے اکشرا خود اتنا گرت قدم اٹھاتی ہے کہ وہ یوراج سے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ عبیرہ کو تب ہی لے جا سکتا ہے جب وہ اکشرا کو ختم کرے اور یوراج بھی اس کے لئے تیار بیٹھا ہے وہ اکشرا کے اوپر گولی تان دیتا ہے وہیں آنے والے اپسوٹ میں آپ کو یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ آخر کار دادی ارمان کو صرف گرب کرتی ہے پیار نہیں یا انہیں ارمان سے پرابلم کیا ہے دراصل ارمان کی جو ماں ہے وہ ایک کوئی گریب عورت رہی ہوگی جس کا ارمان بیٹا ہے اور اس نے کبھی نہ کبھی دادی کو ہرایا ہوگا اور کسی وجہ سے دادی کو اس کے بیٹے کو ان کے گھر رکھنا پڑ رہا ہے اسی وجہ دادی ارمان سے پیار ہی نہیں کرتے صرف ارمان کا یوز کرتی ہے آنے والے اپسوٹس میں جب انہوں گھر ٹکرائیں گے تو دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا بنے رہی ہے سیجل کے ساتھ